ناموں سے رسالت کے پہردار ہیں گے ناموں سے رسالت کے پہردار ہیں گے سرکار کے نوکرہ وفادار ہیں گے سرکار کے نوکرہ وفادار ہیں گے سرکار کے نوکرہ وفادار ہیں گے اب جو وفادار بن کر آیا ہے ایک مرتبہ ہاتھوں کو تھانے لبائے 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 گا یا رسول اللہ سرکار کے نوکرہ وفادار ہیں گے کہلو سوحان اللہ تو بہت سارے گزارتے خدا کی قسم زندگی تو اصل وہی نہیں ہے اسی مسلمان کی زندگی ہے جو نبی کی ناموس پر پہرہ دیتے ہوئے گزارتے ہیں یہ سبحان اللہ دو چار چھے لوگ بول رہے ہیں مدا نہیں آرہا ہے مسلمان سارے بیٹھے ہیں جو نبی کا کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہیں بولے سبحان اللہ یہ جاگنے کا وقت ہے تین بجے کے وقت ایسا کلام پڑھنا مشکل ہوتا ہے اس کلام پر جواب دینا بھی مشکل ہوتا ہے لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس محفل کو سجایا ہے مصطفیٰ بھائی کا بھی شکریہ مصطفیٰ ساؤن والوں کا ملی کرشت صاحب کا بھی شکریہ اللہ آپ کے محبوب پر سلام رکھے ہمارے بھائی تعظیم کا بھی شکریہ بولو سبحان اللہ بہت بڑے چار مصرے چوتھے مصرے پر مجھے بھی پتا چل جائے گا کہ کنیکشن آپ لوگوں کا جڑا ہوا ہے کہ فیوز اڑا ہوا ہے کنیکشن جڑا ہوا ہے کہ فیوز اڑا ہوا ہے چوتھی لائن پر مجھے پتا چل جائے گا سرکار کے نوکر وفادہ رہیں گے جب تک جیئے گے ساغب کردہ رہیں گے باطل سے صدا پر سر پیکا رہیں گے کٹ جائیں گے مر جائیں گے مٹ جائیں گے لیکن کٹ جائیں گے مر جائیں گے مٹ جائیں گے لیکن سرکار مدینہ کے وفادہ رہیں گے اب جو وفادہ دار بن کر آیا بولے لبے 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 کا یا رسول اللہ لبے 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 کا یا رسول اللہ سرکار کے نوکر وفادہ رہیں گے خیدو سبحان اللہ اللہ اب جو شیر پڑھ رہا ہوں فیر صاحب آپ کی تمجھو اب جو بند پڑھ رہا ہوں پہلی لائن پر کوئی سبحان اللہ نہ بولے پہلی لائن پر سبحان اللہ نہیں بولنا بولنے کا ہی نہیں ادھر لیکن دوسری لائن پر انشاءاللہ جتنا بڑا مجمع ہے اسٹیج والے بھی اگر بولنے پر راضی ہو گئے تو دوسری لائن پر آج کی رات کی سب سے بڑی سبحان اللہ کی صدا آنے والی ہیں یہ کھڑے جو ہے لوگ ہیں الیکشن میں کھڑے ہو کسی کسی الیکشن ہیچ کھڑے ہو نہیں سیلیکشن ہو گئے حضور کے ذکر کے لئے بولو سبحان اللہ دوسری لائن سن کر پورا مجمع چادر سے ہاتھ باہر نکال لو نامو سے رسالت کی بات ہے پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر دوسری لائن پر بولے گا سبحان اللہ سرکار کے لوگ کر گئے وفادہ رہیں گے سرکار کے لوگ کر گئے وفادہ رہیں گے سرکار کے مقام کو جو جانتا نہیں سرکار کے مقام کو جو جانتا نہیں میں ایسے حکمرانوں کو پہچانتا نہیں بولو لبائید 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 یا رسول اللہ لبائید شیئر ویر نہیں پڑھنا میں بتا رہا ہوں ووٹ کس کو دینا ہے ابھی کوئی ووٹ مانگنے آئے نا دوزار اکٹھارہ میں ہم آپ کو بجلی لاکر دیں گے ہم آپ کو جو نہ وہ گیس لاکر دیں گے بڑے بڑے پل بنائیں گے روڈ بنائیں گے اے باد میں پہلے یہ بتا ناموں سے رسالت سخت داری تو نہیں کرے گا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں گوٹ اسی کو ملے گا جو ناموں سے رسالت کا پہلے دار ہے الحمدللہ میرا تعلق دعوت اسلامی سے ہے میرا تعلق اس بھگوڑے سے نہیں ہے کہ جو انگریزوں کے سامنے بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں یہ ناموں سے رسالت کا قانون ہے یہ یہودی اور عیسائیوں پہ نہیں آتا ہوا ظلیل شرم نہیں ہے ہی تجھے ایسی بات کرتے ہوئے خدا کی قسم روح زمین پر رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں ہے دونوں جہاں میں اللہ کی عطا سے رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں ہے بولو سبحان اللہ پھر اس نے شیر پڑھ رہا ہوں سرکار کے نوکر وفادار گی سرکار کے مقام کو جو جانتا نہیں اب پورا مجموعہ بولے گا اب بات سمجھ آگئی ہے سب کو سرکار کے مقام کو جو جانتا نہیں میں ایسے حکمرانوں کو پہچانتا رہے ناموں سے محمد کا جہاں پاس نہیں ہو ناموں سے محمد کا جہاں پاس نہیں ہو ایسے کسی نظام کو میں مانتا نہیں اب جو میری بات انتفا کرتا ہے صرف وہ ہاتھوں کو اٹھا لے لبائے 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 کا یا رسول اللہ سرکار کے نوکر وفادار گی کوئی کوئی عمر تو کوئی جناب بلان ہے کس کس کا ذکر کروں میرے وزور کا ہر صحابی اپنے آنکھا پر جان دینے کے لیے تیار رہتا تھا خدا کی قسم آج سبحان اللہ ان باتوں پر بولو گے میدان محشر میں مجھے بھی دعائیں دوں گے انشاءاللہ میرے کریمہ کا وضوح فرماتے وضوح کا پانی زمین پر نہیں گرنے پاتا صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر ملیا کرتے تھے اور جس صحابی کو پانی نہ ملکا وہ کیا کرتا وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ سے ایسے اس ہاتھ سے ہاتھ لگا کر اپنے چہرے پر ملیا کرتا تھا آسمان نے ایسے چانے والے کبھی نہیں دیکھے تھے اور دیکھتی کہاں سے خدا کی قسم ایسا آقا بھی تو نہیں دیکھا تھا کہہ دو سبحان اللہ اب جو بند پر رہا ہوں تیسری لائن پر کونسی لائن ترہی ہاں بن جائے ترہی تیجی تیسری لائن پر جو بندہ سبحان اللہ بول گیا ہاتھوں کو اٹھا کر پورا آواز نکال کر انشاءاللہ میدانِ معاشر میں اس کو حضور کی شفاعت انشاءاللہ نصیب ہوگی انشاءاللہ میری دعا ہے تیسری لائن پر میں دیکھتا ہوں آپ لوگ میں فلک کہاں تک لے کر جاتے ہو اور اتنی بڑی بات سن کر بھی کوئی چاہے پند کر رہنے والا ہو تو کیا ہوا کلمہ تو نبی کا پڑا ہے نا ہاں خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں تیسری لائن میں یہ سٹیج والے ان کو کرنٹ آتا ہے کہ نہیں اسٹیج پر تو وی آئی پی بیٹھے ہوتے ہیں نا کون ہے سارے بولو وی آئی پی وہ ہوتا ہے میرے حساب سے کہ جو حضور کا ذکر سن کر بولیں سبحان اللہ اب وہ اوپر بھی ہو سکتا ہے نیچے بھی ہو سکتا ہے چار مصرے پڑھ رہو تیسری لائن پر میں فلک مجھے دیکھ رہی ہے کہ کہاں پہنچتی ہے اللہ کا رسیدہ مدینہ پہنچ جائے کوئی عمر تو کوئی کوئی عمر تو کوئی جناب بلال عشق و عدب کی راہ میں یہ باکمال ہے تیسری لائن سن کر انشاءاللہ پورا کرنٹ ملے گا کوئی عمر تو کوئی جناب بلال عشق و عدب کی راہ میں یہ باکمال ہے چہرے پہ مل لگے گھلوا بے رسول با چہرے پہ مل لگے گھلوا بے رسول با تازیم مصطفیٰ میں صحابہ مثال ہے اب جس کو صحابہ اکرام کے ذکر سے جذبہ ملے آدھے بھٹھا لے ربائے 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 ر سرکار کے نوکرن وفادہ رہیں گے بھولو سبحان اللہ